اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم لائے ہیں بہت مزیدار سے ہیڈ شیپ گلیپس کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیوٹیفل سی لیڈی ہیں اور ان کے بہت ہی خوبصورت پال تھے اور انہوں نے اپنا مکمل ہیڈ شیپ کروا لیا ہے ہیڈ شیپ کے بعد یہ ایک بلکل ہی نیو اور امیزنگ لک کے ساتھ آئی ہیں یعنی مطلب کہ ان پر ہیڈ شیپ سوٹ کر گیا ہے شیز لکنگ نائس تو چلی جلتے ہیں نیکس لک کے جانب یہاں پر بھی ہمارے پاس ہے ایک بیوٹیفل سی کل اور ان کے بال بہت ہی خوبصورت ہیں اور وہ اپنا ہیڈ شیپ کروانے لگی ہیں اور یہ بھی بلکل چینج لگیں گی اپنے ہیڈ شیپ کے بعد پہلے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو سر ہے اور ان کا جو چیرہ ہے وہ گول گول سا ایک جیسا ہو جائے گا بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے اور ایسا ہی ہوا ہے اگر ایسا ہی ہوا ہے تو آپ لوگ مجھے کمیٹ بوکس میں لازمی بتائیے کیا یہ ٹھیک ہے رہی ہوں میں نیکس لکھ میں ہمارے پاس ہیں ایک انڈین گرل جن کی ہیڈ شیپ ہو رہی ہے اور ان کی ہیڈ شیپ گھر میں ہی ہو رہی ہے اور ریزر کے ذریعے ان کا ہیڈ شیپ کیا جا رہا ہے لگتا ہے ان کے بال کافی لمبے اور خوبصورت تھے اور گھر والوں نے پکڑ کے ان کا ہیڈ شیپ سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ اسی سے کافی سیٹسفائیڈ رہے ہیں یعنی کہ وہ بھی یہی چاہیتی ہیں کہ ان کا ہیڈ شیپ ہو چیز انجوائنگ آئی ٹھنگ یہ بھی بلکل لیکن سے چینز لگنے والی ہیں ان کا سر ان سے لگ رہے ہیں کافی بڑا ہے لیکن جو بھی ہے یہ ان کا ہیڈ شیپ جو ہے کئی گھر کا فرد ہی کر رہا ہے یعنی کہیں باہر پالر وغیرہ یا کسی آس ہیڈ شیف کرنے والے کے پاس نہیں گئی ان کا گھر میں ہی ہیڈ شیف ہو رہا ہے اور سب مل کر اسی کو انجوئے کر رہے ہیں لیکن ہیڈ شیف ان کا ہو رہا ہے اور انجوئے سب ہی گھر والے کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لازمیں بتائے گا کہ آپ کو ان کا ہیڈ شیف پسند آیا یا نہیں یا آپ نے ان کا ہیڈ شیف انجوئے کیا یا نہیں اب ان کے سر پہ بڑکل تھوڑے سے باہر رہے ہیں پیچھے سے لائن کے سائٹوں سے بڑکل کٹنگ ہو چکی ہے اور درمیان سے باہر رہے ہیں اب وہ بھی انہوں نے جدی جدی سے کٹ کر دیئے ہیں اور مکمل ہوگی ان کا ہیڈ شیف ہے ان کے سر پہ پاوڈر لگایا گیا ہے تاکہ ان کی جو ہیڈ شیف ہے وہ زیادہ ملائم ملائم سی ہو جائے وزردار طریقے سے پاوڈر لگایا جا رہا ہے ان کے سر پہ نیکس کے لئے بھی ہمارے پاس ہیں ایک انڈیان لیڈی جن کا کیا ہیڈ شیف ہو رہا ہے اور ان کا ہیڈ شیف ڈریکٹ درمیان سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک آئیتی خاص قسم کا ریزر ہے جس سے ہیڈ شیف کیا جا رہا ہے اور یہ کافی یونیک اور کافی مزیددار ہے اور جدی جدی سے ان کا ہیڈ شیف کمپلیٹ کر دیا گیا ہے آو دیکھ تم سے ان کا کتا بڑا سر ہے ان کا ہیڈ شیف ہو گیا ہے کمپلیٹ اور مجھے کمنٹ بوکس میں لازم بتائیے گا کہ ان کا ہیڈ شیف کو کیسا لگا ایسی اور بہت سے مزیدار سے کلپس دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ